اسلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم تیل اوف ارس سیکونس کو ڈسکس کریں گے دن اس کے بعد ایک ultimate property ہوتی ہے جو کہ سیکونس کی تیل کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیں آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم نحرمان رحیم سب سے پہلے تو دیکھیں سیکونس کیا ہوتی ہے سیکونس ہم نے کیا ہوا ہے سیکونس ایک function ہوتا ہے یہ ایک ایسی function یہ ایک ایسی mapping ہوتی ہے جس کی جو domain ہو وہ natural number ہوتی ہے اور جس کی core domain set of real number تو ایسی function کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایک سیکونس ہے اب سیکونس سے لیٹے بہت ساری ایکسامپلز اس کا سارا کا سارا کونسپ اس کے تھیرم سی ہے سارا ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے لیمیٹ بھی ہم فائنڈ کر چکے ہیں تو جسٹ آج کے لیکچر میں اس کے ہم تیل کو ڈسکس کریں گے تیل بہت ہی ایزی سا بہت ہی چھوٹا سا یہ کونسپٹ ہے کہ اگر میں کوئی ایک سیکونس رائٹ کروں فارک سمپل میں کوئی ایک سیکونس لیتی ہوں اور اس کی پہلی ایک دو تین یا انفیکٹ یہاں پہ اس کی end terms میں وہاں سے reduce کر دوں فرسٹ والی end term کسی سیکونس میں اگر میں reduce کر دوں تو باقی کی جو terms بچیں گی وہ ہماری سیکونس کی بیسیکلی تیل ہو جائے گی اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے اس سیکونس کے اندر آپ پہلی فرسٹ جس term کو reduce کرتے ہیں دو terms کو reduce کرتے ہیں تین کو ends وان این تک آپ کوئی بھی فنائی terms اگر سیکونس کے آپ reduce کرتے ہیں تو سیکونس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ بیسیکلی آپ کی جو سیکونس باقی بچ جاتی ہے اس کو ہم سیکونس کی تیل کہتے ہیں فارک زمبل کے میں کہتی ہوں میری ایک سیکونس ہے جس کے اندر نمبر کچھ اس ٹائپس کے پڑے ہوئے ہیں کہ ایون نمبر کی ایک سیکونس ہے 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے اس کے بعد 12 ہے 14 ہے and so on یہ ایون سیکونس آپ کی 2N تک جا رہی ہے and so on اچھا تو اب اسی سیکونس کو میں اگر نیم دے دوں XN کا اب میں اسی میں سے ایک ایسی سیکونس لیتی ہوں جس میں سے میں فرسٹ 3 3 terms کو reduce کر دیتی ہوں اس کے علاوہ باقی جو terms بچ جائیں گی یہ ہماری سیکونس کی تیل کہلائے گی کہ دیکھیں اگر میں اس کو لکھ دوں 8, 10, 12, 14 and so on 2 and so on یہ جا رہی ہے تو اب یہ بھی بیسیکلی سیکونس ہے بٹ یہ سیکونس ایک سپیشل قسم کی سیکونس ہے جو کہ اس XN کی ہمارے پاس سٹیل ہے اچھا تو اب اسی بات کو ہم بائی ڈیفنیشن دیکھ لیتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک X فارکزمبل ان جرنل آپ ایک سیکونس لے لیں جس میں ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں X1, X2, and so on XN تک یہ سارے ایلیمنٹس جا رہے ہیں XN سے بھی انفیکٹ آگے یہ تم جا رہے ہیں انفیکٹ دچاری ہمیں اس کے انڈ کا پتہ نہیں ہے یہ ہم نے ایک سیکونس لے لی اچھا اب نیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی سیکونس کی میں یہاں پہ M تیل بیسیکلی دیکھیں اس کو رائٹ کیسے کرتے ہیں M تیل رائٹ کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ N تک نمبر دیں اگر فرسٹ والی اس کی M ٹرمز میں سکپ کر دوں کہ دیکھیں فارکزمبل یہاں پہ کوئی ایک نمبر آرہا ہوگا آپ کا کہ XM تک یہ نمبر جا رہے ہیں and so on بڑھتے جائیں نیکسٹ آپ کو کچھ ایسا بھی نمبر یہاں پہ ملے گا جو کہ XM پلس N ہو جائے گا یہ بیسیکلی سیمپل اس کو میں XN کا نیم دے دوں XM سے بھی اور گریٹر نمبر کیونکہ یہ انفیکٹ تک جا رہی ہے اس کی لیمیٹ کا ہوں میں کوئی نہیں پتا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی سیکونس کے اندر سے میں یہ فرسٹ والی M ٹرمز کو ریٹیوز کر دوں میں باقی کی جو ٹرمز پچ گیا آپ دیکھیں باقی کی کون سی ٹرمز پچیں گی باقی اس میں ٹرمز آئیں گی XM پلس 1 XM پلس 2 XM پلس 3 XM پلس 3 XM پلس 1 XM پلس 1 یہ جاتی جائے گی ہی ہماری سیکونس بن جائے گی آپ دیکھیں اس ٹرمز پلس 1 ٹرمز پلس 1 ٹرمز پلس 2 ہم نے کیا کیا M ٹرمز کو ریڈیوز کیا تو اب ہماری ایک نیو سیکونس بن گی جس کو ہم نیم دیں گے XM کا جس میں M سے گریٹر نمبر پڑے ہوئے ہیں M ٹرمز کو ہم نے ریڈیوز کر دیا تو اس سیکونس کو بیسیکلی ہم بولیں گے ہماری M ٹیل ہے مینز کہ اس سیکونس میں سے ہم M ٹیل لے رہے ہیں فرسٹوالی M سیکونس کو ریڈیوز کیا اس کے آکے جو ٹرمز بچ گئی اس کو ہم M ٹیل کا نیم دے دیا تو وہی ڈیفنیشن لکھی ہویا ہے کہ اس میں M اور N دونوں کیا ہوں گے بیسیکلی یہ آپ کے نیچرل نمبر ہوں گے اور M ٹیل اگر سیکونس آپ نے رائٹ کر لی ہے تو وہ ایسے لکھیں گے XM ایکول M پلس N کریں گے N سٹارٹ کہاں سے ہوا سیٹ اف نیچرل نمبر سے ہوگا تو اس لئے ہم نے یہاں سے M کے اندر نیچرل نمبر انکلوڈ کرنے سٹارٹ کر دیا 1 کیا 2 کیا 3 کریں گے N سوان N تک کریں گے بیسیکلی دیکھیں آپ کے یہاں پہ M ٹیل سیکونس بن گئی ہے اچھا اسے لیٹر ایک تھیرم آ رہے ہیں نیکس اس تھیرم کو ڈسکس کر لیتی ہیں کہ دیکھیں اگین آپ کو ایک سیکونس گیون ہے جس کو x n کا نیم دیا گیا اور n اس میں کیا ہے سیٹ اف نیچرل نمبر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکونس ایک فنکشن ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کی جو ڈومین ہوتی ہے وہ سیٹ اف نیچرل نمبر ہی ہمیشہ ہم لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک سیکونس ایکس گیون ہے جس میں جس کو x n کا نیم دیا گیا اب اس میں n کیا ہے n بیسیکلی آپ کا سیٹ اف نیچرل نمبر یہ آپ کو سیکنس ہے گیون ہے دن وہ کہہ رہے ہیں ایک اور ایم میں یہاں سے اٹھا لوں اگر میں ایم کہتی ہوں میرا سیٹ آف نیچر نمبر میں سے بلونگ کر رہے تو اس کی ایم ٹیل کیا ہوگی اب بھی ہم نے دیفنیشن میں پڑھا تو اس سیکنس کی جو ایم ٹیل ہوگی تو اس کے اندر نمبر کون سے پڑھے ہوں گے ایکس ایم پلس این ہوگا سیم از ایٹی جو ابھی ہم نے دیفنیشن میں کیا جیسے یہاں پہ نوٹیشن کا ڈیفرنس ہے تو اس میں این یہاں پہ آپ کا کسے بلونگ کر رہا ہے بیسکلی یہ بلونگ کر رہا ہے سیٹ آف نیچر نمبر میں سے کلیر ہوگی بات اور ایم ہم نے پہلے سے یہاں پہ رائٹ کر دیا کہ ایم بھی ہمارا سیٹ آف نیچر ہے اس کے اندر بھی آپ رائٹ کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ کرنے والی کہنے والی سمجھانے والی بات یہ ہے کہ یہ تھیرم جو ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو سیکنس لے رہے تھے فارک سمبل میں سیکنس ابھی ہم نے لیٹ کی تھی کہ ٹو فور اس کے بعد ایٹ انفیکٹ یہاں پہ سکس بھی تھا اور ٹین اینڈ ٹو اینڈ سوان یہ ٹو اینڈ سوان چار یہ سیکنس اب اس میں سے ہم نے پہلی تیر پلمس کو ریڈوس کیا تھا ہماری سیکنس بن گی تھی ٹین ٹو اینڈ سوان ٹو اینڈ سوان تو اب دیکھیں جب آپ اس کی لیمٹ فائن کریں گے تو اس تھیرم کا بہت ہی اہم یہ آپ کا تھیرم ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے کہ آپ کسی بھی سیکنس میں سے فرسٹ والی فنائی ٹمز کو اگر ریڈیوس کر دیتے ہیں تو باقی جو آپ کی سیکنس بجتی ہے اگر آپ اس کی لیمٹ فائن کریں یا اس کی لیمٹ فائن کریں تو دونوں کا آنسر جو گا وہ سیم آئے گا بہت ہی اہم ریزلٹ ہے کہ دیکھیں ایم ٹیل میں سے اب میں آپ کی میری ایک سیکنس تھی جس کے اندر ایک سیکنس نمبر پڑے ہو تھے اور اس کی میں نے ایم ٹیل لے لی ایم ٹیل لینے کا مطلب فرسٹ والی ایم ٹمز میں نے اس سے نکال دی اس میں سے ریڈیوس کر دی باقی کی جو ٹمز لی جے سیکنس ہے اب میں اس ایکس کی لیمٹ فائن کروں یا میں ایکس ایم کی لیمٹ فائن کروں تو ہمیشہ وہ دونوں ایکوال ہوں گی لیمٹ آف ایکس ایم ایکوال آجائے کی لیمٹ آف ایکس کے کلیئر ہوگی بات حالا کہ دیکھیں اس میں پوری کی پوری ایم ٹم ہم نے ریڈیوس کر دی تھی پھر بھی یہ ٹھیک ہو گیا ہمارے جو لیمٹ دونوں کا آنسر سیم آئے گا اب یہ ایم آپ کا نمبر کوئی بھی نیچر نمبر ہو سکتا ہے پہلی آپ دو ٹمز کو ریڈیوس کر دے تین کو کر دے انفیٹ آپ پہلی ہنڈرے ٹمز کو بھی ریڈیوس کر دیتے ہیں تو باقی جو آپ کی سیکنس بچتی ہے اس دونوں کا آنسر لیمٹ کا جو ہوگا ہمیشہ وہ سیم آئے گا ویری سٹرینج کہ دیکھیں بائی ایکسامپل میں اگر اس کو آپ کو بتاؤں کہ اگر میں دیکھیں ان جنرل اگر بات کریں کہ اگر میں لیمٹ فائنڈ کر رہی ہوں ایکس این کی اور اگر وہ ایل کے ایکوال آ رہی ہے جب میں این کو اپروچ کر رہا ہوں انفیٹ تک اور اگر میں یہاں پہ ایکس این پلس ون کی لیمٹ فائنڈ کروں یا میں ایکس یہاں پہ این پلس ہنڈرڈ کی بھی لیمٹ فائنڈ کروں تو اگر یہ ایل آ رہی ہے تو اس کا آنسر بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس ایل ہی آئے گا اچھا آپ دیکھیں یہ تو ان جنرل بات ہوگی اگر میں اس کے ایکسامپل آپ کو بتاؤں تو ویلنون ایکسامپل لے لیتے ہیں جو کہ ہم نے پریویس بھی کی ہوئی ہے کہ اگر میں ایک سیکنس ون بے اینڈ لوں اور اینڈ میں کہتی ہوں اس میں اپروچ کر رہا ہے انفینیٹ کو تو آپ کو بتا ہے षایل ہماری لیمٹ کا جو آنسر ہے زیرو آ گیا انس کے یہ زیرو کو اپروچ کر رہی ہے اچھا اب میں اسی لیمٹ کے اندر میں اگر ان ٹرمز کو یہاں پہ ریدیو direct کر دیتی ہوں میں کہتی ہوں اس میں سے آپ نے لینا ہے ان مائنس فائنڈ میں کہتی ہوں پانچ پہلی ٹرمز اس میں سے ریدیوز کر دو تو اب آپ دیکھیں اب اس میں limit put کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 1 by infinite minus 5 تو آپ کو آن سے 1 by infinite ہی دیتا ہے تو یہ بھی again دیکھیں 0 آ گیا and same اگر کچھ extra اس میں آپ include کر دیں کہ آپ اس کو لکھیں and کے اندر میں plus 1 کر دوں تو تب بھی دیکھیں 1 by infinite plus 1 آپ کریں تو 1 by infinite تو آپ کو آن سے again 0 ہی ملے گا تو دیکھیں اس کا مطلب ہوا کسی term کے اندر میں نے and number جو ہمارا تھا اس کے اندر کچھ terms کو include کیا یا کچھ terms کو وہاں سے subtract کیا تو تب بھی ہمارا limit کا answer same آیا ہے تو اس پہ ہمارا کوئی بھی difference نہیں پڑا clear ہوگی بات تو مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی sequence کی limit ہے اگر وہ exist کر رہی ہے اور وہ جس point پہ converge کر رہی ہے جو اس sequence کی جو tail ہوگی ہمیشہ ہمیشہ وہ tail بھی اسی ہی sequence جو limit کا answer آتا convergent point آ رہا تھا تو اس tail کا اور اس sequence کا limit point سیم ہوگا اس کا جو convergent point ہوگا وہ بیسکلی سیم ہوگا clear ہوگی بات تو یہ ہی تھا آپ کا سیکوئنس کسی بھی sequence کی tail کا concept اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ultimate property کیا ہے ultimate property بیسکلی ایک سیکوئنس کی tail میں پائے جاتے ہیں کوئی بھی آپ سیکوئنس اٹھائے اس کی تیل کے اندر جو property ہوتی ہے اس کو ہم ultimate property اب دیکھیں بیسکلی یہ ہے کیا کہ اب دیکھیں اگر کوئی آپ کی سیکوئنس ہے اس کی first terms جو ہیں وہ converge نہیں کر رہی but end پہ آ کے اس کی tail کے اندر ہمیں اس کی limit مل جاتی ہے convergent point مل جاتا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ sequence جو ہے وہ بھی convergent ہوگی جو اس کی tail ہے وہ بھی convergent ہی ہوگی کیسے کہ دیکھیں فارک سمپل یہاں پہ example میں نے یہاں پہ write کی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہماری جیسے یہ والی example اس میں دیکھیں پہلے 1R ہے 2R ہے 3R ہے 4R ہے but end پہ دیکھیں اگر میں اس کی پہلی 4 terms کو reduce کر دوں تو ہماری یہ constant sequence بن جائے گی جو کہ اب میں نے sequence کی tail اٹھائی ہے پہلی 4 terms کو میں نے یہاں سے نکال دیا تو باقی کی جو terms بچ گئے ہیں دیکھیں ہم نے یہ constant sequence بڑھی ہوئی ہے کہ 5 5 5 5 جس میں just simple ایک ہی نمبر آجائے وہ بار بار repeat ہونا start کردے تو وہ basically آپ کی constant sequence ہوتی ہے تو constant sequence کی limit ہمیں پتہ exist کرتی ہے یہ converge کرتا ہے اور converge کس point کو کرتا ہے اسی point کو ہی کرتا ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ 5 آ رہے تو اس کے اگر آپ limit find کریں تو آپ کو یہاں سے انظر 5 بھی ملے گا تو it means اس sequence کی جب میں نے tail اٹھائی تو اس کا convergent point مجھے 5 مل گیا تو اس کا مطلب ہوا اگر اس پوری sequence کی آپ limit find کریں یا اس کا convergent point find کریں تو وہ بھی ہمیشہ 5 ہی ہوگا تو basically اس property کو ہم کہتے ہیں ultimate اب اس sequence کو ہم simple نہیں بولیں گے کہ یہ ہماری convergent sequence ہے ان پر بول بھی سکتے ہیں but more correct اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ بولیں گے یہ جو ہماری sequence ہے یہ ultimately converge کر رہی ہے یا ultimate اس کی limit جو ہے وہ exist کر رہی ہے کون سی sequence یہ والی sequence 1 2 3 4 اس کے بعد 5 5 کیونکہ اس کی جو ہمارے پاس یہاں پہ تیل آ رہی ہے اس کی limit exist کر رہی ہے پہلی چارم ٹم کو جو میں نے reduce کیا تو پھر اس کی limit exist کر گئی تو it means اب ہم اس sequence کو more correct اگر بولنا چاہیں ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری sequence ہے convergent sequence ہے یا اس کی جو limit ہے وہ exist کر رہی ہے بٹ اس کو more correct اگر آپ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر options کے اندر آ جائے کہ یہ جو sequence ہے ultimately converge کر رہی ہے یا ultimate converge کر رہی ہے یا اس کی limit ultimately exist کر رہی ہے تو آپ اس option کو وہاں پہ choose کریں گے کلیر ہوگی بات ultimate کا آپ نے وہاں پہ ورڈ تب use کرنا ہے جب آپ کی sequence کا جو tail point ہے جو sequence کی tail ہے وہ converge کر رہی ہو اچھا ایک اور sequence یہاں پہ given ہے جس میں numbers آ رہے ہیں two five two five two five تو یہ repeat ہونا سٹارٹ کر رہی ہیں دو نمبر سے تو یہ sequence اب ہماری ultimately sequence نہیں ہوگی ultimate converge نہیں کر رہی کیونکہ اس کے اندر جس دیکھیں دو نمبرز آ رہے ہیں اس کی tail بھی سیم وہی ہے sequence بھی وہی ہے تو یہ convergent نہیں ہے انفیکٹ یہ ہم نے کیا ہوا ہے یہ ہماری کون سے ہے یہ oscillatory sequence ہے means کہ ہماری جو sequence ہے کبھی اس کا answer 2R ہے کبھی اس کا 5R ہے کبھی 2R ہے تو کبھی 5R ہے تو exact ہمیں اس کی limit کا approach کا نہیں پہتا ہمیں end پہ نہیں پہتا ہمیں end پہ نہیں پہتا کہاں پہ جا کے یہ سٹوک ہوگی تو یہ ہماری sequence convergent نہیں ہے کیونکہ اس کی limit جو ہے وہ exist نہیں کر رہی یہ ہماری ایک oscillatory sequence ہے یہ ہماری sequence سے oscillate کر رہی ہے 2 & 5 کے between میں اچھا آپ اسی ultimate property سے related جو کہ sequence کی tail میں پائی جاتی ہے اس کی ہم یہاں پہ دیکھیں ایک theorem دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ایک x end جو ہے یہ ایک sequence given ہے کلیر ہوا یہ sequence ہے real sequence انفیکٹ ہم یہاں پہ real analysis کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کا لکھا ہوا نہ بھی یہ real sequence ہے آپ نے ہمیشہ سمجھ جانا ہے کہ ہماری جو sequence ہوگی وہ real numbers کی ہوگی اور اس میں فارق سمبل میں کہتے ہوں اس sequence میں سے میں کوئی ایک x number لیتی ہوں کہ وہ x جو ہے وہ real number میں سے بلونگ کر رہے آپ real میں سے کوئی بھی آپ کو random اٹھا لیں 0 لے لیں negative number لیں یا positive number لیں اچھا یہ سیکنس آپ کی پوزیٹیو سیکنس ہے کلیر ہوا اچھا اب اس پوزیٹیو سیکنس کی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم limit find کر لیں اس a n کی limit اگر ہم n کو approach infinite کر لیں تو یہ ہمیشہ آنسر زیروہات ہے کہ x n ہماری ایک سیکنس کیونس ہے then a n b اگر ایک پوزیٹیو نمبر کی سیکنس ہے اور اس کا جو limit کا آنسر آتا ہے وہ 0 کو اپروچ گیا جاتا اب یہاں پہ کوئی بھی سیکنس a n ہو سکتی ہے بسیکل یہاں پہ 1 by n بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک پوزیٹیو سیکنس ہے اس کا limit کا آنسر بھی ہمارے پاس 0 آتا ہے فاکزمبل آپ اس کو لیٹ کریں سکتے ہیں نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اگین یہاں پہ کوئی c ایک کونسٹنٹ نمبر لے لیں اب یہ کونسٹنٹ کوئی بھی ریال نمبر آپ کا ہو سکتا ہے بٹ وہ پوزیٹیو ریال نہ تو وہ 0 ہو وہ کہہ رہے ہیں جب آپ یہاں پہ x n minus x یہاں پہ less than or equal to c a n فائند کریں گے تو اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ ہوگا کہ جو x n کی limit ہے x n کی جو limit ہے وہ approach کر رہی ہے x کو means کہ x n کی limit x equal اب دیکھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا proof دیکھ لیں ویسے تو proof اس کا کافی لینک تھی ہے میں تھوڑا سا آپ کو hint اس کو یاد کرنے کا بتا دوں کہ بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ ہماری a n سیکونس جو ہے وہ 0 کو converge کر رہی ہے تو it means یہاں پہ میں آ کر اس کو 0 پوٹ کر دوں تو c سے ملٹی پلیس یہ پوسٹی نمبر ہے in fact negative بھی ہوتا ہے تو یہ ساری ٹم ہماری 0 ہو جاتی تو یہ less than or equal to ہمارا 0 ہو جاتا x n minus x ہو جاتا تو یہاں سے اگر ہم x n کو یہاں پہ بیسیکلی فائند کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں x n اگر میں موڈلس کو ہٹا دوں جس یہ آپ ریمائنڈ کرنے کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو x n less or equal to x دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ ہمارا negative ہے تو یہ ہمارا positive ہو جائے گا تو دیکھیں x n less or equal to x یا in fact یہ equal بھی ہو سکتا ہے less بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا x n وہ اپروچ کر رہا ہے x کو limit بھی تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب آپ اس کی limit فائند کریں گے اس x n کی تو وہ اپروچ کر جائے گی x کو تو دیکھیں same basically وہی result آگیا clear ہو کہ پاس یہ جس میں آپ کو hint بتایا کہ اس کو آپ نے remind اس کو یاد کیسے کرنا ہے تو یہ تھا آج کا lecture چلیں آج کے لئے بھی اتنا ہی کافی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیو ٹوپک ڈسکس کریں گے اوکی اللہ حافظ